پانچ ماہ گزر گئے ایک سزا یافتہ مجرم شہانہ زندگی گزار رہا ہے جناس پتال کے سپیشل وارڈ میں زیر علاج ہے اور جو جیل حکام ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں کہ شارخ جتوئی کو کیا بیماری ہے یہ تمام تر معاملہ ہے کیا اور عالی حکام اس سے کیوں آنکھیں پھیر کر بیٹھے ہیں دیکھیں زیشان یہ شارخ جتوئی جو ہے شازے بڑھر کیس کا مجرم قرار پایا گیا اس پر اس کو فاسی کی سزا دی گئی اس کے ساتھ جو اس کے دوست ہیں سراج تالپور انہیں بھی سزا موت کی جو ہے وہ سزا دی گئی یعنی کہ دونوں مجرم ہوئے اٹھائیس اکتوبر دوزار سولہ کو ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیٹر جاری کیا جاتا ہے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ شارخ جتوئی جو ہے جو کہ ایک نوجوان ہے وہ بیمار ہے اور ان کو دماغی پرابلم ہے تو انہیں جو ہے ہسپتال شفٹ کیا جائے اکتیس اکتوبر دوزار سولہ کو لیٹر جو ہے وہ جیل انتظامیوں کو موصول ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر قانونی کاروائی کی جاتی ہے اور پھر انتہائی خاموشی سے شارخ جتوئی کو جناہ اسپتال کی سپیشل وارٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے ذرائع جو کہ ہمارے وہاں پر موجود جو یہ بتاتے ہیں کہ شارخ جتوئی کو جو اسپتال میں یوں سمجھ لے کہ وہ اپنی سزا کو جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اس کو تمام طرح فیملی کی ہر قسم کی سہولیات وہاں پر موجود ہیں وہ ملتی ہیں مویسر ہیں اور وہاں پر سکون زندگی گزار رہا ہے اور اس کے کمرے میں کچن ہر چیز اسے جو ہے وہاں پر دی گئی ہے اس حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شارخ جتوئی کو جو بیماری ہے اس کی نویت کیا ہے وہ کس قسم کا اس کا علاج ہو رہا ہے کون علاج کر رہا ہے اسپتال انتظامیہ کچھ بھی بتانے سے کاثر ہے ان کا کہنا ایک ہی جواب ہے کہ یہ جو ہے وہ مریض کی جو ہے سکریسی ہے جس کو ہم جو ہے وہ نہیں بتا سکتے گزشتہ روز جو ہے ڈپٹی ہوم سیکٹری ہیں ان سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا اور میں آپ کو اس بارے میں جو ہے وہ آگاہ کروں گا تاہم جب وہ وقت آیا تو ان کا پھر نمبر بند ہو گیا اب آگے بات جیل انتظامیہ کی جیل انتظامیہ کو نہ تو پتہ ہے کہ کس قسم کا اس کا علاج ہو رہا ہے کہاں علاج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے صرف اسے ایک لیٹر کی مد پر اسے جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ سپیشل وی آئی پی وارڈ کے مزے لے رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کہ اس لیٹر میں منشن ہے کہ ان کو دماغ کی بیماری ہے تو جس وارڈ میں رکھا گیا وہ دماغ کی وارڈ کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ انہیں بیماری کیا ہے ایون کے جیل انتظامیہ بھی اس سے بے خبر ہے